آن عباس صاحب ابھی میرے ساتھ پروگرام میں جاویل لطیف صاحب تھے ان سے بھی مذاکرات کے حوالے سے میں نے سوال کیا کہ کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کبھی ایک دم خاموشی لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نو اور دس مئی والوں سے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں ہو سکتی تو اچانک آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ رعوف حسن صاحب پر بھی حملہ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کے دفتر کو بھی بلڈوز کر دیا جاتا ہے اچانک سے حالات بدل سے جاتے ہیں کیا وجہ ہے بہت زیادہ سخت بیانیاں بنا رہے ہیں کیا ایسی تحریک انصاف پلاننگ کر رہی ہے جو حکومت پیچھے ہٹنا شروع ہوگی ہے مذاکرات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی آپ نے بڑا زبادہ سوال پوچھا بات میرا ایک آپ سے بھی سوال ہے آپ نے کہا نہیں ہی ہمیں مذاکرات کی آفر یہ ہم نے اس کو سیریس نہیں ہے آپ پچھلے ایک ڈیڑھ ماں سے اگر چیزوں کو خود انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں تو چیزیں کو ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں چل رہی تھی آگر آپ کو بشرا بی بی کے عدب یاد ہو کہ بنی گالہ کے اندر جس طرح کی سالٹری کنفائنمنٹ دے کے ان کو ٹارچر کیا گیا یہ کون سال میسیج ہمیں دیا جا رہا تھا تیریان کا کیس کھول کے ایک دفعہ دوبارہ اسلام آدھ ہائی کورڈ میں جو مینٹینیبل نہیں تھا یہ کون سال سافٹ پیسج دی گیا رو فرسن کے صاحب کے جو واقعہ ہوا ہے یہ کون سال سافٹ پیسج ہے ہماری جو دفتر گرائے گیا یہ کون سال سال سو ہمیں اس طرف سے بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں مل رہی جس میں کوئی بندہ سینس ہو کے بات کی جا سکے یہ کون کروا رہا ہے یہ نون لیگ کروا رہی ہے سارا حکومت کروا رہی ہے اور پھر جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر ان پہ بھی ریسپانسیبلیٹی آئے گی میں ویسے بار بار آپ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ دیلی ٹیلی گراف کو لکھا خان صاحب نے پیچھلے جمعہ کوئی خط کو بھی لکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ فیڈریشن کی بہت ساری ایک آئیوں میں بہت سار ایشوز ہیں نیمینگ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی نیمینگ انہوں نے کے پی کے حوالے سے بات کی لیکن کی کیونکہ اسوا کی گورنمنٹ کی جو پریفرنسز ہیں وہ ملک کو آگے لے جارہا نہیں ہے وہ اپنی سیاست کو طول دینا ہے ایڈ دہ اینڈ وہ خود خود سسپیکٹیبل ہے کہ مریم اب ویری فرینکلی آپ خود سے پوچھیں کیا شہباز شریف رات کو کمفرٹیبل لین میں سوتا ہوگا بیکوز اس نو ایڈ دہ اینڈ اگر مریم کا موٹ بن گیا وزیازہ بننے کا جیسے سرٹل ویٹ کے کمیڈی میں ایک دن نواز شریف سب خود صدر بن گئے ویر ڈاز ہی سٹینڈ کس ان بلاول کا موٹ بن گیا کہ جی آپ ان کی سپورٹ ویڈراغ کر لیں ویر ڈاز ہی سٹینڈ یا کس ان اسٹیبلشمنٹ ہی گئے کہ جی شہباز شریف تم صحیح پرفارم نہیں کر رہے اس پر آر ویشز وہ ویڈراغ کر لیں بیچارہ اس وقت جو حالہ شہباز شریف کے ہیں یا اس کی گورنمنٹ کے ہیں they are not even willing to go ahead ہمیں بعض بات کہتے ہیں مذاکرات مذاکرات کس نے کہا آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے کوئی ایک سیریس آپ ہمیں بتا دیں کسی نے کہا جی فلانا پلی پلیٹکل ٹاک شوز میں بیٹھ کے سٹیٹمنٹ دے دینا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ تم لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایک دن چل نہیں چکتے ہیں یہی تو بات ہے رانہ سناولہ صاحب نے دو دن پہلے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو جب آپ لوگ سے مذاکرات کا کا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے ڈیالا جیل میں آپ اس کو رہا کریں مینڈٹ چوری کا واپس کریں وہ کہتے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے تو پھ ہے کون آپ سے مذاکرات کرے گا مینڈٹ جو ہے نا اقتدار بھی آپ کو دے دیں عمران خان بھی باہر آجائے اس کا مطلب ہے ہم لوگ سب پھر جیلوں میں ہوں گے تو بات یہ ہے جو شرائط آپ لوگ رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے حکومت یہ سمجھتی ہے ہم بار بار جو خان صاحب کی رہائی کے والے سے بات کرتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دو منٹ کے ان کیسوں کو اسیس کرنا شروع کریں آپ کو ہنسی آنا شروع جائیں کیا عدد کا کیس ٹائنڈ کرتا ہے مطلب یوٹیلیان کا کیس ٹائنڈ کر رہا تھا اب یہ جو سائفر کا کیس ہے کیا یہ سٹائنڈ کرتا ہے یہ سارے مذہب کا کیس یہ دو سو کیس اگر اتنے زیادہ دو سو کیس سٹرونگ ہیں اتنا ہی زیادہ بڑا ناریٹیو نو مئی کا بن گیا خان کی خلاف تو پھر یہ جو اس وقت پنجاب کی کیابنن نے نئے خانس کے خلاف کیسز کے اپرو ایک سال بعد دی ہے اس کی سو کیوں پیش آ رہی ہے جس بکوز ایشو خان کو اندر رکھنا ہے پنجاب کو میں سمجھتی آپ لوگ شیخ مجیب بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب اداروں کے خلاف کوئی ریاست کی بیانیاں بنانے کی کوشش کی تو مقدمات بنیں گے اگر وہ شیخ مجیب بننے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اکتر سے آپ بھی سبق سیکھ لیں ویری فرینکلی اگر اکتر کی دائی کو ہماری جنریشن کو دعایت ہے کہ کتر پڑھنے نہیں دیا گیا نا عمران خان ایک پولیٹیکل ریالیٹی ہے ہیز دا موس فیمس پرسن جس کو آٹ فرمی کو ووٹ پڑا تھا آپ اس کو جیل میں رکھیں گے پاکستان آپ کے پاس دبائی کی سارے اتنی ساری پروپٹیز کی ڈیٹیل آ گئی آج آپ نے ایسی ایسی کا کہا جی دس ارب ڈالر دبائی سے جنب ایسی آ رہا ہے اور بھائی یہ جو سترہ ہزار لوگ ہیں جن کے سارے چار سو ارب ڈالر پاکستان سے باہر پ جاتا ہے کہ وہ کون سے پاکستانی ہیں وہ کون سے سیاستدان ہیں وہ ججز ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی ساری جائدادیں ہیں کیا انگر ٹیک سے ان کی میٹھتی ہیں جبکہ ساڑھے چار سو اسی پاکستانی کا باہر پڑھا ہے وہ دبائی والے پاکستان آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے بات یہ ہے کہ جو اس وقت پولٹیکل ایک پولورائزیشن ہے ایک انسٹیبلیٹی ہے جس کا ایم ایف نے بھی ذکر کیا دوسرے ممالک بھی ذکر کرتے ہیں اس کا آگے بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کیا وہ تحریک ہے احتجاج ہے رانہ سناولہ صاحب تو کہتے ہیں آپ تو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں بھئی انقلاب ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کرنے ہی آتے ہیں انقلاب پارلیمنٹ میں رہ کرنے ہی آتے ہیں پھر آپ نکلیں کوئی بیس چالیس سال آپ لوگ پھر انقلاب لائیں جب دیکھیں گے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا پھر دیکھیں گے آپ لوگ کا انقلاب کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کچھ کریں تو صحیح آپ لوگ پھر یہ جو مشورہ دے دیں ہمیں انقلاب والا یہ خود جب ان کی باری آئی تو ان کا انقلاب لندن چلا گیا تھا وہ سارا ہائٹ پار کے سامنے 42 ہائٹ پار کے اندر انقلاب آیا کرتا تھا یہ جو اتنے بڑے بڑے پاشن دیا کرتے ہیں یہ بھی زرداری صاحبی پیپلز پاری ایوری بڑی ونٹ اوے کم از کم ہم پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ ہمارا لیڈر اڈیالہ چھوڑ کے باہر چلا گیا تو یہ انقلاب کی باتیں کم از کم یہ ہمیں بیٹھ کے نہ سمجھائے کریں ہمیں پتہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے ایوریون نوز اٹ رہو فسن کے ساتھ جو ہوا ہے یہ کیا میسیج اور سگنل ہی نہیں تھا اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں کوئی بندہ اگر میں تو پی ٹی اپنی جگہ پہ قائم ہے ہماری تنسیمیں قائم ہیں ہمارے پارلیمنٹیریز قائم ہیں لیکن عوام کے ساتھ جو کچھ ایک سال میں ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ وہ اب کسی بندے کے س ساتھ کس حد تک لڑ سکتے ہماری بھی ایک نیو سنس ہے یہ جو لوگ پیٹھ کے باشن دیتے ہیں نا ان اپنے انقلاب کے باری مولانا صاحب کتنے سنجیدہ ہیں کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کی جو احتجاجی تحریک ہے اس کا حصہ بنے آپ لوگوں کا جو موٹو ہے ظاہر ہے ادھانلی کے خلاف آواز آپ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں مولانا بھی اٹھا رہے ہیں لیکن اس حکومت کو گھر بھیجنا کیا وہ بھی اتنے سنجیدہ ہیں جتنا آپ لوگ ہیں مولانا صاحب ہم سے زیادہ سیریس ہے اور مولانا صاحب نے آپ کو یاد ہو دو دین دن پہلے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ اس پوری جنگ میں اینڈ تک میرے ساتھ جاؤ گے اور ہماری لیڈیشپ ان کو اشورٹی دی اور انہوں نے ایکزیک ورڈ کیا کیا تم لوگ کہیں کمپرومائز تو نہیں کر لوگے ہم جتنے سیریس ہیں اس سے زیادہ مولانا سیریس ہے ہمارا اینڈ ابجیکٹیو ایک ہی ہے کہ یہ جو چوری شدہ حکومت ہے جس کو پاکستان کی عوام پر نافذ کر دیا گ ان کو ہوت نہیں پڑا تھا بیس بیس ہزار والوں کو اٹھا کے دو دو لاکھ والوں کو سر پر اٹھا دیا اس طرح ملک نہیں چل سکتا شہازی بی بی بڑا سیمپل سا فرمول ہے آپ آج اس کو باہر نکالیں اس سے بات کریں یہ ملک آگے چلنا شروع جائے گا جب تک وہ بیٹھا ہے اس میں سیٹن نہیں آتی دو دو سال چلانے سے حکومت نہیں چلتی ایسی ای ایف سی کی میٹنگ میں بیٹھ کے بڑے بڑے باشن دینے سے یہ شواشیف آگے نہیں پڑھ سکتا ایوریون نوز کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو مشروط کر رہے ہیں امران خان کی رہائی سے کہ امران خان باہر نکلے بات ہو مذاکرات ہو امران خان سے ہو تو ملک میں جو ہے نا وہ سٹیبلیٹی آ سکتی ہے امران خان is the symbol of the political stability in پاکستان وہ ہر پاکستانی کی ایک آواز ہے وہ ہر پاکستانی کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ پاکستان اس وقت پورا جو سسٹم ہے یہ اس کے بغیر نامکمل ہو سکتا ہے مذاکرات کارے مذاکرات کون کرے یہ حکومت کرے جو آج آج کہہ رہے نو دس مہی والوں سے بات نہیں ہو سکتی یا اسٹیبلشمنٹ بات کرے جو کہہ چکے ہیں کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں میرا پوائنٹ ہے بڑا سمپل ہے کوئی بھی مذاکرات کرے لیکن اس کے کوئی سو پی اور ٹی آواز ہونے چاہیے پلس جو لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس مینڈٹ بھی ہونا چاہیے میرے پاس تو مینڈٹ ہے نا امر یوب صاحب ہے شبلی فراز صاحب ہے علی مین گنڈا پورے ہیں تین لوگوں کے پاس مینڈٹ ہے but ان کی طرف سے کس کے پاس مینڈٹ ہے ان کی اجازت ہے تو سانس ہی لے سکتے مینڈٹ کہاں سے آئے گا تو یہ ایک جو ایشو جو ہے ناکل اٹھ پاس گیا ہے اس میں سے نکلنا میرے خیال میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے مجھے بھی اس وقت